بسم اللہ الرحمن الرحیم بنائیں گے بچوں کی پسند کے اس کے لئے میں نے ہاف کیجی چکن لیا اس کی چھوٹ چھوٹی بوٹیاں کر لی اور اس کو اب میرینیٹ کریں گے ہم میرینیشن میں سب سے پہلے ڈالیں گے میں نے دو ٹیبل سپون بھر کے اس میں ڈالا ہے تندوری مسالہ ہاف ٹی سپون ڈالوں گی اس میں نمک نمک کم اقدار میں ڈالیں گے کیونکہ تندوری مسالے میں بھی نمک کچھ زیادہ ہی مقدار میں ڈالا جاتا ہے اب اس میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون نمک سورک مرچ پاودر نمک تو پہلے ایڈ کر لیا یہ سورک مرچے تھی اب اس میں ہاف کپ میں ڈالوں گی دہی کا ان تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اس میں دو سے تین ٹیبل سپون میں ڈالوں گی کوکنگ آئل کے تمام چیزوں کو مکس کر کے ہم نے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو اس کو پندرہ سے بیس مینٹ میرینیشن کے لیے دے دیجئے اگر فوراں بھی بنانا چاہیں تو تب بھی یہ بہت مزے کہ بنیں گے چکن ریپس ہمارے گریلڈ چکن ریپس اب یہ چکن ہمارا میرینیٹ ہو گیا اس کو میں تقیباً ٹونٹی ٹو تھرٹی مینٹ دوں گی میرینیشن کے لیے کیونکہ میرے پاس ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے جتنی در چکن میرینیٹ ہوتا ہے پکی تیاری کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے یہ اب ایک سیلٹ تیار کروں گی سیلٹ کے لیے میں نے دو کھیرے لیے ایک شملہ مرچ اور ایک ٹماتر ان کو لمبائی کے باریک باریک کٹ لیا اس میں ویجٹیبلز آپ اپنی سن کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اس میں بندگو بھی بھی اٹ کر سکتے ہیں کاجر اگر ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ ایک بڑے سائز کا پیاز لیا اس کو میں نے باریک سلائسز میں کٹ کر لیا یہ میں اس میں اٹ کر دوں گی ان تمام ویجٹیبلز کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس سیلٹ کو سپائسی تھوڑا سا ٹچ دینے کے لیے میں اس میں ڈال لوں گی ہاف ٹی سپون کالی مرچ پاودر اور ہاف ٹی سپون ہی ڈال لوں گی اس میں کالا نمک اس میں وائٹ نمک نہیں اٹ کر رہی اگر آپ چاہیں تو وائٹ نمک بھی اٹ کر سکتے ہیں میں کالا نمک ڈال لوں گی اسے اس کا فلیور جو ہے سیلٹ کا بہت ہی مزے کا آئے گا اب یہاں میں بناؤں گی ریپس کے لیے ڈو ڈو بنانے کے لیے تین کپ میدہ لیا میں نے اس میں ہاف ٹی سپون نمک اور ون فورت ٹی سپون یہ اجوائن ڈال لیا اجوائن سے جو ہماری ریپس ہیں ان کے اندر بہت ہی ایک مزے کا ٹچ آئے گا اس میں تین ٹیبل سپون ڈال لوں گی میں کوکنگ آئل کے ان تمام چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اجوائن اگر آپ نہ بھی ڈالنا چاہے تو اس کو سکپ کر سکتے ہیں لیکن اگر ڈال لیں گے تو اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے بہت ہی مزے کا آئے گا ریپس کا اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم اس کا آٹا گوند لیں گے بہت ہی اچھا سا یہ ڈو ہماری نہ بہت زیادہ سخت ہونی چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ نرم یہ دیکھئے اس طریقے سے میں دو سے تین منٹ اس کو ہاتھ کی بہت سے اچھے طریقے سے مسلوں گی تاکہ یہ بہت ہی سوفٹ اور ایکول سی ڈو ہماری ریڈی ہو جائے یہ دیکھیں جی ڈو ہماری ریڈی ہو چکی ہے اس کو میں ون ٹیبل سپون آئل کے ساتھ گریز کر کے رکھ دوں گی بیس منٹ کے لیے تاکہ آٹا جو ہے ہمارا اچھا سا ریسٹ کر لے جتنی دیر میں ڈو ہماری ریسٹ پہ ہے تو میں یہاں اپنا چکن جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اس کو کوک کر لیتے ہیں یہاں میں نے چولہ آن کر کے اس پر فرائی پیرل رکھ دیا اس میں آئل میں نے نہیں ڈالا کیونکہ آئل ہم نے پہلے ہی چکن میں میرینیشن کے دوران ڈال دیا تھا تو اس کو میں اب اچھے طریقے سے پین میں پھیلا دوں گی آنچ میں نے میڈیم ٹو لو رکھی ہوئی ابھی تیز آنچ نہیں کرنی ہم نے اس کو میڈیم آنچ پہ پکانا ہے چکن کو ہم نے دس منٹ تک اس کو کور کر کے رکھ دوں گی دس منٹ کے بعد یہ دیکھیں پانی اور چکن نے کتنا پانی ریلیس کیا اور جو دہی اس میں اٹ کیا تھا اس نے بھی پانی چھوڑا تو یہ اپنے ہی پانی میں جو چکن ہے وہ ہمارا اچھا سا گل چکا ہے اب آنچ میں تیز کر دوں گے اور اس کی اچھے طریقے سے بھنائی کر لوں گی تاکہ جو پانی ہے وہ اچھے طریقے سے بھنائی کر لوں گی چکن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب میں یہاں اپنے ریپس تیار کر لوں گی کیونکہ بیس منٹ ہو گئے ہیں اس کی تکنس نارمل سی ہونی چاہیے نہ بہت زیادہ موٹا ہو اور نہ ہی یہ بہت پتلا سا اگر پتلا بنائیں گے تو یہ بہت زیادہ سخت بن جائے گا اور کرسپی سا ہو جائے گا یہاں میں نے توا پری ہیٹ کر لیا ہے چولے کو آن کر کے میڈیم آنچ پیس کو دونوں سائیڈوں سے ہم پکا لیں گے جب ہلکا سا کلر اس کا چینج ہو تو اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے یہ دیکھئے دونوں سائیڈوں سے ریپ ہمارا جو ہے وہ پک چکے اسی طریقے سے میں تمام اپنے جو ریپس ہیں وہ ریڈی کر لوں گی یہ لیجئے جی ہمارے تمام ریپس ریڈی ہو چکے ہیں اب اس کی بنائیں گے ہم مزیدار سی ایک زبردست سی سوس سوس بنانے کے لیے میں نے ایک کیپ مایونیز لیا اب اس میں میں دو ٹیبل سپون بھر کے ڈال لوں گی یہ چٹنی کے چٹنی یہ میں نے بنا کر رکھی تھی پودینیں ٹماٹر پیاس اور لیسن کی اور اس میں تھوڑا سا اناردانہ بھی ڈالا ہوا ہے میں نے سبز مرچیں ہیں نمک ہے اگر آپ چاہیں تو یہ ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس چٹنی کی بہت ہی مزیدار سی چٹنی لگتی ہے یہ خاص طور پر دوپہر کے کھانے کے ساتھ ان تمام چیزوں کا اچھا طریقہ سے مکس کر لوں گی اب اس میں میں ڈالوں گی گرین چلی سوس بہت سپائسی سی یہ ریسپ جو ہے ہماری سوس یہ تیار ہو جائے گی ہماری سوس بھی ریڈی ہو چکی ہے چکن بھی ریڈی ہو چکا اور ریپس بھی ہمارے پک چکے ہیں تمام چیزیں ہماری ریڈی ہیں تو اب اس کو اسمبل کریں گے ہم سوس کا ایک چمچ بھر کے میں جو ہے وہ ہمارے ریپس ان کے اوپر اچھے طریقے سے پھیلا دوں گی اس کے بعد اس کے اوپر چکن رکھیں گے اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کم یا زیادہ جتنا بھی آپ اس کے اوپر ڈالنا چاہیں وہ ڈالیں اس کے بعد اس کے اوپر رکھیں گے ہم اپنا ویجیٹیبل سیلیڈ یہ والے ریپس آپ بنا کے بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں وہ بہت ہی شوق سے مزے سے انجائے کریں گے ان ریپس کو لنچ میں بھی گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اس کو ڈینر میں بھی آپ بنا کے سرپ کر سکتے ہیں ہلکا پھلکا سا یہ لائٹ سا ڈینر بھی بہت مزے کا لگتا ہے ان کو میں اچھے طریقے سے رول کر دوں گی اور اب یہاں میں نے ایک گریل پین کو ہلکا سا گریز کر کے تو گرم کر لیا چولے پہ ان ریپس کو میں دونوں سائیڈوں سے ہلکا ہلکا ایک ایک منٹ کے لئے گریل کر لوں گی اس گریل کرنے سے ایک تو اس کے پر یہ جو نشانات پڑھتے ہیں گریل کے وہ بہت مزے کے لگتے ہیں اور دوسرا یہ تھوڑا سا کرسپی سے ہو جائیں گے تو بہت ہی اچھا سا فلیور اس کے اندر آ جائے گا تو مزے دار سے ہمارے سپائسی گریلڈ چکن ریپس ریڈی ہیں یہ میں ایک کٹ کر کے دکھاؤں گی بہت ہی جوسی سا چکن ہے اس کے اندر خاص اور پہ جو ہم نے سوس تیار کی ہے بہت سپائسی بہت مزے کی انجوائے کیجئے بچوں کو بھی دیجئے اور خود بھی کھائیے ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ موسیقی